موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ یہ وبرکتہو بعض بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے جانور زبا کرنے کے لئے لٹایا بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھا اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ جانور کچھ حرکت کر رہا ہے تو کسی سے کہہ دیا کہ جانور مو ہو رہا ہے اس کے پکڑو بسم اللہ ہی اللہ اکبر دوبارہ نہیں پڑھا اور جانور زبا کر دیا تو کیا ایسا جانور کنزیوم کرنا حلال ہے کیا وہ زبا حلال ہوا دیکھیں جی اگر جانور زبا کرتے ہوئے تسمیہ اور زبا کے درمیان عمل کسیر ہو تو جانور حرام ہو جاتا یعنی بہت سارے کام اگر آپ بیچ میں کر لیں لیکن اگر عمل قلیل ہو تھوڑا سا کام ہو تھوڑی سی گفتگو ہو جیسا پانی پی لیا یا چھوڑی تیز کر لیا یا کوئی بہت ہی شورٹ سی سٹیٹمنٹ دے دی تو ایسی صورت میں اگر آپ نے بسم اللہ ہی اللہ اکبر دوبارہ نہیں پڑھا تو بھی جانور حلال ہوتا اس عمل قلیل کے حائل ہونے سے جانور حرام نہیں ہو جاتا اور تسمیہ پڑھنے کے بعد اور زبا کرنے سے پہلے یہ کہنا کہ جانور موو ہو رہا اسے ٹھیک سے پکڑو یہ تھوڑی سی گفتگو کے زمرے میں آتا ہے اچھا رد المحتار میں علامہ شامی جانور پر تسمیہ پڑھنے کے بعد عمل قلیل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علامہ زیلعی نے فرمایا کہ جب اس نے بسم اللہ پڑھی اور کسی عمل قلیل مثلا تھوڑی سی گفتگو پانے پینے یا ایک آدھ لقمہ کھانے یا چھوڑی تیز کرنے میں مشغول ہو گیا پھر اس نے جانور زبا کیا تو جانور حلال ہے اور اگر عمل کسیر میں مشغول ہو گیا تو جانور حلال نہیں ہے کیونکہ تسمیہ کا زبا سے بلکل متصل ہونا کہ ان کے مابین کوئی چیز حائل نہ ہو حرج عظیم کے ساتھ ہی ممکن ہے اس لیے مجلس کو اتصال کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے اور عمل قلیل مجلس کو منقطع نہیں کرتی یعنی کہ ایک ہی مجلس میں جس میں بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھا جائے اسی میں پھر زبا ہو اور عمل قلیل سے مجلس منقطع نہیں ہوتی اب وہ اٹھ کے کہیں چلا گیا دو چار پانچ منٹ کے بعد واپس آیا تو اب مجلس منقطع ہو گئی ہے کہلائے گا تو بہرحال فتاوہ علمگیریہ میں بھی اسی طرح سے ملتی جلتی ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے یہ رد المحتار معادر المختار کی جلد نو صفہ پانچ سو چار پر پچھلی سٹیٹمنٹ جو میں نے آپ سے ذکر کی اور اسی طرح جو فتاوہ علمگیریہ ہے اس میں بھی جلد نمبر پانچ صفہ چوہنڈرڈن ایٹی ایٹ پہ اور جب اس نے بکری کو زبا کرنے کے لئے لٹایا اور اس پر بسم اللہ پڑی پھر کسی انسان سے کلام کیا یا پانی پیا چھری تیش کی یا ایک لقمہ کھایا یا اسی طرح کوئی عمل قلیل کیا تو پہلی والی تسمیہ کے ساتھ وہ جانور حلال ہو جائے گا اور اس عمل قلیل تھوڑے سے عمل اور کسیر میں کوئی خاص اصول نہیں ہے بلکہ عادتا جسے لوگ سمجھیں کہ یہ کسیر ہے وہ کسیر کے زمرے میں آتا ہے اور جسے لوگ عادتا یہ سمجھیں کہ قلیل ہے تھوڑا ہے وہ تھوڑے کے زمرے میں آئے گا تو امید کرتا ہوں کہ اس وضاحت سے یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی کہ ایسی صورت میں کیا حکم ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیک آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں